اسلام علیکم ڈیا سٹوڈینٹس آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ یہ آج انویسٹی سے اپنی ٹرانسکریپٹ یا ڈگری کیسے ایشو کروا سکتے ہیں اگر آپ سے لاؤس بھی ہو چکی ہے تو وہ بھی آپ ایشو کروا سکتے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوں گے آپ کو کیا کرنا ہوگا کتنی فیس ہوگی ساری انفرمیشن اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے اگر آپ ڈگری ویری فائی بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کروا لیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے کوئی بھی انٹرنیٹ براوزر کو اوپن کر لیں براوزر اوپن ہو جائے گا تو آپ نے سارچ بار میں کلک کرنا ہے سارچ بار پر ٹائپ کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے ایئر یونیوریسٹی اور اس کو آپ نے سارچ کرنا ہے آپ سارچ کریں گے پہلی ویب سائٹ کا جو لنک آئے گا اس کے اوپر آپ نے اوکر کرنا ہے تو آپ کے سامنے یونیوریسٹی کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اناؤسمنٹ ہے اس کو آپ نے ریڈ کرنا ہے اور پھر کلوز کر دینا ہے کلوز کرنے کے بعد آپ نے بلکل اس ویب سائٹ میں بلکل نیچے آ جانا ہے لارٹ میں جیسا کہ جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس طرح جو ہے وہ نیچے آ رہا ہوں آپ نے بلکل اس طرح نیچے آنا ہے اور نیچے آنے کے بعد جہاں پہ ایک آپشن آئے گا سٹوڈنٹ سرویسز سٹوڈنٹ سرویسز کے اوپر اوکر کرنا ہے اوکر کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہاو ٹو اپلائے فار ٹرانسکرپٹ اینڈ ڈگری ایٹ ای آئی یونیورسٹی تو انہوں نے جو ہے یہاں پہ ڈاکومنٹس جو ریکوائیڈ ہوں گے ڈگری کے لیے ٹرانسکرپٹ کے لیے وہ بتا دی ہیں تو پہلے پہلے ٹرانسکرپٹ آتا ہے اس کے لیے آپ کو ریکویسٹ فارم لینا ہوگا کہ آپ کو جنسی سے ملے گا اس کے بعد لاسٹ گریجوئیٹ رپورٹ ہوگی کلیران فارم ہوگا اس کے بعد کوپی آف سکنڈی سکول سرٹیفیکٹ اور ہائر سکنڈی سکول سرٹیفیکٹ ہوگا اس کے بعد پاسپورٹ سائل بلو لے ٹیسٹ بے گراؤنڈ پکچر ہوگی اس طرح ڈگری کے لیے آپ کو ڈگری ریکویسٹ فارم ہوگا کوپی آف ایر ایڈ ایورسٹی کی جو ٹرانسکرپٹ ہو بھی ڈگری کے لیے وہ دینی ہوگی پروسسنگ فیز ہوگی کانویوکیشن سے پہلے تین ازار اور بعد میں کوئی فیز نہیں ہوگی اس طرح آپ نیچے آئیں تو جو ہے وہ ٹرانسکرپٹ کے لیے جو ہے وہ لافٹ گریج رپورٹ ہوگی اس کے بعد قریران فارم ہوگا کوپی آف ہائر سکنڈی سکول سرٹیفیکٹ ہوگی کوپی آف بی ایس ایم ایس ہوگی اس کے بعد کوپی آف جی ایٹی جنرل سب ریزلٹ ہوگا پاسپورٹ سائل بلو لیٹس تصویر ہوگی ان کیس آف لاؤس اگر آپ سے لاؤس ہوگی ہے تو رکیسٹ فارم ہوگا کوپی آف آئی آر اریجنل ہوگی نہیں اس پیپر میں جہاں آپ نے ایڈ دیا ہوگا وہ ہوگا اس کے بعد جو ہے پروسسنگ فیز ہوگی کریکشن کے لیے بھی آپ کو رکیسٹ فارم چاہیے ہوگا کریکشن ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے اور اریجنل جو ریٹرن کرنے ہوگی اس کے علاوہ جو فیز انہوں نے لیچے دی ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیز انہوں نے کتنی بنائی ہے کیونکہ فیزوں میں جہاں وہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے تو آپ نے اپلائی کرنے سے پہلے جو ہے اس طرح ویب سائٹ پہ آ جانا ہے ویب سائٹ سے شارع چیزیں جو ہے رکوائرمنٹ اور فیز وغیرہ چیک کرنی ہے اس کے بعد جو ہے ایشو انس آف ڈاکومنٹس کاب آپ کو ایشو ہوں گے کیسا ہوگا سارا جو پروسس سے جہاں پہ بتایا گیا ہے تو آپ اس طریقے سے اپنے ڈگری کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں